اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات باری کی جو رب العالمین ہے درود و سلام اس ذات پر جو رحمت للعالمین ہے ناک کی ہڈی کا وظیفہ دوستو اکثر لوگوں کی ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے رات کو خاص کر الجن ہوتی ہے اس کا آپ اگر علاج کروا رہے ہیں تو وہ بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی کر کے دیکھیں آپ علاج کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی کریں انشاءاللہ ناک کی ہڈی اور بڑا ہوا گوشت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو وظیفہ یہ ہے کہ سورہ علم نشرہ سات دفعہ پڑھ کر ناک کے نتھنوں پر دم کرنا ہے اور ساتھ میں زیتون کے تیل پر دم کر کے ناک میں لگانا ہے اور ناک پر آہستہ 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 مالش کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ناک کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو اسے آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں اور یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ